بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت ششون مضمون اسلامیات سبق حسد کی عادت حسد کا مطلب ہے کسی کے پاس موجود نعمت کے جھن جانے کی تمنا کرنا حسد کرنے والے کو حسد کہتے ہیں اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں شریعت میں حسد سے مراد ہے کسی کے پاس موجود نعمت پر ناخش ہونا اور اس سے نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا حسد ایک بترین عادت ہے حاسد کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھنے کے بعد غمگین ہو جاتا ہے اور اس سے نعمت چھن جانے کی تمنا اور عرض کرتا ہے کسی کے پاس موجود نعمت پر خوش ہونے اور اس سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ کرنے اور اپنے لئے بھی ایسی نعمت چاہنے کو رشک کہتے ہیں اسلام میں حسد کرنا حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے حسد کی مذہمت اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شروف اتنا سے بچنے کے لئے یہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ ترجمہ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْقُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْقُلُ النَّارُ الْحَطَبَ رواہ ابو داول ترجمہ تم حسد سے بچو کہ بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد کی وجوہات علماء کرام نے حسد کی کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں گرور و تکبر بعض افراد تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بڑا بلند و بڑتر سمجھنے لگتے ہیں ان لوگوں کو دوسروں کی ترقی ایک آنکھ نہیں باتی لہٰذا وہ دوسرے سے نعمت یا منصب چھن جانے کی تمنہ کرتے ہیں مخلوق میں سب سے پہلا حسد عبلیس ہے عبلیس نے گرور و تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ کے فرمان کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا گھر کا گیر مساوی ماحول حسد کی ایک وجہ گھر کا گیر مساوی ماحول ہے جو ماں باب اپنی اولاد کے درمیان مساوات قائم نہیں کرتے اور اپنے کسی ایک بچے سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرتے ان بچوں میں بھی حسد کی عادت آ جاتی ہے گروہی تعصب جب معاشرہ نسلی، لسانی، خاندانی یا قابائلی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر ہر گروہ دوسرے گروہ کی خوشحالی اور ترقی پر ناخوش رہتا ہے اور حسد کا شکار ہو جاتا ہے ان میں سے ہر گروہ دوسرے کے لیے یہ تمنہ کرتا ہے کہ وہ بدحال اور برباد ہو جائے حسد کے نقصانات حسد کرنے والے بندے کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل نہیں رہتا حسد مسلمان کے دل سے دین اسلام کی چاشنی کو ختم کر دیتا ہے حسد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور عمال حسنہ کو کھا جاتا ہے حسد میں مبترہ شخص کئی اخلاقی برائیوں مثلا جھوٹ، غیبت، چگلی اور تکبر کا بھی شکار ہو جاتا ہے حسد سے معاشرے میں خیر و بھلائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور نفرت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا ہے حسد کا علاج حسد کے علاج کے لیے علماء کرام نے ان باتوں کی نصیحت فرمائی ہے حسد کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اپنے لیے نعمت کی دعا کرے اور صبر کرے موسیقی